میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ ریال می اپنے دو نئے سمارٹ فون نکالنے جا رہا ہے سپٹمبر میں اگر آپ نے ویڈیو نے دیکھا تو پلیز ویڈیو دیکھئے اور یہ دونوں فون انہوں نے لانچ کر دیے ہیں اور وہ دونوں فون ہیں ریال می کے طرف سے ریال می سیون اور ریال می سیون پرو تو ان دونوں سمارٹ فون کے بارے میں اس لائیو لانچ ایونٹ میں کیا خاص بات بتائی گئی تھی وہ میں سب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہندی میں اگر آپ کو جاننا ہے کہ ان دونوں سمارٹ فون میں ایسی کیا کیا خاصیت ہے جو یہ نئی لے کر آ رہے ہیں تو دوستو آپ سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے غور سے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندی میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے اس پریوار میں اس چینل میں جو کی ہے ٹیکنالوجی ویڈیو نیٹورک اور میں ہوں آپ کا دوست پروین چوہان آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت سواغت ہے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ ریال می اپنے تھوڑے سمارٹ فون میں کچھ نئی چیزیں اور لے کر آ رہے ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے تو چلی ہم دیکھتے کہ آخر یہ نئی نئی کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو یہ آگئے ہیں مادہ و شیٹ تو یہ یہاں پر پیش کرنے جا رہے ہیں پہلا فون جو کی ہے ریال می سیون پرو تو انہوں نے اس سیون سیریز میں تھوڑا صدھار کرتے ہوئے اور یہ کیا ہے کہ آپ ایمیج کیپچر جو کرتے ہیں وہ کافی شارپ کر سکتے ہیں اور اپنے سمارٹ فون کو جلدی چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک جھلک دکھا رہے ہیں ریال می سیون پرو کی اب انہوں نے دیکھی اپنی سٹائل میں تھوڑی سی چینجز لائی گئی ہے اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اے جی سپلٹ ڈیزائن دی گئی ہے ایکچولی میں ہوتا کہیں کہ جسے نیچر میں دو طرح کی جسے کی ریفلیکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی ریفلیکشن لائی ہے اور دیکھیں ایک سٹیٹ لائن بنا دی ہے اسے انہوں نے ایجی ڈیزائن کہا ہے اور اس میں انہوں نے اینٹی گلیئر اس کا بیک بنایا ہے لیکن آپ جب اسے تھوڑا گھومائیں گے تو اس میں جو شیڈز کافی اچھے چمکتے دیکھیں گے تو دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں گے اینٹی گلیئر ڈیزائن یہاں پر دیکھیں تھوڑا سی کمپریزن بتا رہے ہیں اپنے ریل می سکس پرو سے تو ریل می سکس پرو کا جو وزن تھا وہ 195 گرام تھا اور 8.9 ایم ایم تھک تھا لیکن یہاں پر ریل می سیون پرو انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بیٹری ہونے کے بعد بھی ہم نے اسے کافی لائٹ بنایا ہے جو کی 182 گرام سے اور اس کا تھکنے سے 8.7 ایم ایم اور یہ دو بہت اکرشک کلوروں میں آئے گا پہلا ہے میرر سلور اور میرر بلیو اب فاس چارجر کی طرف ہم چلتے ہیں ریل می سیون پرو میں آپ کو 65 وارٹ کا سوپر ڈارٹ چارجر مل جائے گا اور اس میں آپ کو بیٹری مل جائے گی 4500 ایم ایچ کی اور یہ بتا رہے ہیں کہ 65 وارٹ کا جو چارجر ہے اگر آپ اسے چارج کرتے ہیں تو 34 منٹ میں آپ کو 0 to 100% کر دے گا یہ تھوڑا سا کمپریزن دکھا رہے ہیں دوسرے چارجر سے اب ان کا کہنا ہے کہ شروعات ہی جو اس کی چارجر رہتا ہے اس سمائے میں یہ کافی فاس چارج کرتا ہے اور جلدی سے دیکھیں آپ کو یہاں پر ویزر لے دے گا 3 منٹ میں 13% تک کر دے گا 5 منٹ میں 34% تک یہ چارج کر دیتا ہے اور 10 منٹ میں آپ کے جو فون کو اسمارٹ فون کو 42% تک چارج کر دے گا اور 15 منٹ میں لگ بھگ 60% تک یہ چارج کر دے گا تو کافی شروعاتی دور میں کافی فاس چارج کرتا ہے اگر آپ 3 منٹ کا چارج کرتے ہیں اپنے سمارٹ فون کو تو آپ لگ بگ 2.5 آور سکر یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں 2 آور سکر انسٹرگرام چلا سکتے ہیں 1.2 آور سکر گیمنگ کر سکتے ہیں اور اس کی جو چارجنگ ٹیکنالوجی وہ ہے ہائی کرنٹ اور لو وولٹیج والی جس کے بجے سے کافی سیف چارج یہ کرتا ہے یہ صرف سیف ہی نہیں ہے بلکہ کافی کول بھی چارج کرتا ہے اور اس کا یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ چارج کرتے سمیں گیم کھیلیں مووی دیکھیں اور آپ اس سے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو پی ڈی اینڈ کیو سی کا جو دوسرے چارجر رہتے ہیں اس سے بھی آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں جو کیٹر آورٹ تک ہے سپورٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو راز ہے وہ ہے اس کا ڈیوال تھری سی سیل کا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ انہوں نے سارا کر رکھا ہے کہ دو انہوں نے لگ بک بیٹھے جیسے لگا رکھی ہے اور اس کو جو چارج کرتے ہیں تو ہائی کرنٹ اور لو وولٹیج والی یہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کافی فاس چارج کرتا ہے اور ٹیسٹ کے انہوں نے اس میں کافی کم جو انہرجی بیسٹ ہوتی ہے لگ بک 98% تک اس کی پاور ایفیشنسی بنی رہتی ہے اور اس کی جو ہیٹنگ ہے جو گرم ہوتا ہے فون وہ 40 ڈگری سیلسیس کے اندر ہی بنا رہتا ہے اس کا جب چارج کرتے ہیں تب اور یہاں پر دیکھیں انٹیلیجنٹ 5 core chip 10 temperature sensor اس میں لگا رکھے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آپ کو کافی اچھی طرح سے چارج کرتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کے بیٹھے جو فون رہتا ہے اس کے بارے میں ساری جانکاری بھی دیتا رہتا ہے کہ یہ کتنا گرم ہو رہا ہے یا پھر کہاں اس میں پرابلم آ رہی ہے اور دوسرا جو اس کا اپگریڈ ہے وہ ہے اس میں کیمرا کا جو کافی شارپ کیپچر کرتا ہے اور پہلی بار اس میں سیکنڈ جنریشن کا 64 میگا پیکسل کا اپگریڈ نہیں کیا گا بلکہ اس میں کافی سارے سے فیچر ہیں جو آپ نے کبھی ایکسپرینس نہیں کیا ہوں گے اور اس میں آپ کو سونی آئی ایم ایکس کا 682 کا سینسر لگا ملے گا جو کافی ایمپروڈ پیکسل پرفورمنس دیتا ہے جس کی وجہ سے کافی شارپ پیکچر اس میں کیپچر ہوتی ہے نائٹ میں کافی اچھی آپ کو ایمیج ملنے والی ہیں اور یہاں پر جو اس کا پرائی میری کیمرا اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ 64 میگا پیکسل کا جس میں سونی آئی ایم ایکس 682 کا سینسر لگا ہوا ہے جس کی سائز ہے 1x1.73 انچ اور اس میں آپ کو پرچے مل جائے گا f1.8 کا 6P لینس یہ ٹیکنالوجی جو 10x زوم کر سکتا ہے یہ دیکھئے ایک ڈے اور نائٹ کی تھوڑا سا یہ ایمیج سیمپل دکھا رہے ہیں اب یہاں پر یہ فرس جنریشن 64 میگا پیکسل کا سیکنڈ جنریشن 64 میگا پیکسل سے کمپریزن دکھا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سیکنڈ جنریشن 64 میگا پیکسل ہے یہ بہت اتنا زیادہ شارپ کرتا ہے کہ یہ 2x ٹیلی فوٹو جو لینس ہوتا ہے اس کے برابر کی یہ ٹکر کی ایمیج آپ کو دے گا جب آپ اسے زوم کریں گے تو اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ 108 میگا پیکسل والے جو کیمراز ہیں ان کو بھی یہ ٹکر دے سکتا ہے اور رات میں بھی دیکھئے یہ کتنے اچھے ایمیجز آپ کو دیتا ہے 108 میگا پیکسل سے کمپیر کرتے ہوئے ہارڈ ویر ہی اس کا جو فانڈیشن بنا ہے مطلب اس کی جو آدھار بنا ہوا ہے اور اس میں ہارڈ ویر سوفٹ ویر کا کمبینیشن کی وجہ سے جو سیکنڈ جنریشن کا 64 میگا پیکسل کا جو کیمرہ ہے یہ کافی آپ کو اچھی ایمیجز دینے والا ہے جو پہلے سٹاری نائٹ آپ کو ہائی اینڈ والے فون میں ملتے تھے یہ آپ کو مد رینج والے فون میں بھی ملنے شروع ہو جائیں گے مطلب آپ کو ریل می7 پرو میں بھی یہ سٹاری نائٹ موڈ ملے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں پرو موڈ بھی ملے گا جو کی پرو نائٹ سکیپ موڈ ہوگا جو کی ملٹی فریم ایلگوریدم کے ساتھ ہوگا اور اس میں آپ اپنے شیٹر سپیڈ آئے سو وائٹ بیلنس فوکس ساری چیزیں کو جو آپ ایک پرو کی طرح اپنی حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی من چاہی ایمیج پا سکتے ہیں اور جو اس کا ریل می کا نائٹ سکیپ موڈ 4.0 ہے یہ دیکھئے وہ کس طرح سے کیپچر کر رہا ہے ایمیجز اور اس میں انہوں نے تین نائے نائٹ فلٹر انٹروڈیوز کیے ہیں سائیبا پنگ پرپر لے بلو کے ساتھ فلیمنگو ریڈ اینڈ گری کے ساتھ اور مارڈن گولڈ جو کی بلیک اور گولڈ کے ساتھ صرف ایک ٹیپ کے ساتھ آپ آرام سے یہ دیکھیں ایزیلی سیٹی سکیپ کے جو فوٹوگراؤپ سے وہ لے سکتے ہیں اپنے من چاہے فلٹر کے اوپر اور یہاں پر پہلی بار ریل می میں دیکھیں الٹرا نائٹ سکیپ ویڈیو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سیمپل دکھا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ نیوار بیفور اور فرسٹ ہے مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا اور جو کہ پہلی بار ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اے آئی کلر پوٹریٹ بھی اس میں آپ کو مل جائے گا جو کی ریل می 7 پرو ہے جو کی اب آپ کو ویڈیو میں بھی ملے گا تو یہاں پر یہ پوری سمرائز کر رہے ہیں جو کی سیکنڈ جنریشن کا 64 میگا پکسل کا جو اس کا کوارڈ کیمبرہ ہے اس کے بارے میں اور اس میں آپ کو UIS اور UIS max اسٹیبلیشن بھی مل جاتا ہے اور اس میں آپ الٹرا وائیڈ اینگل ویڈیو بھی آپ لے سکتے ہیں اب اس کے ڈسپلی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بھی ٹرینڈ سیٹنگ ایکسپیرینس ہوگا اور انہوں نے جو پول کروایا تھا اس کا ادھار پر بہت سارے لوگوں نے 80% زیادہ لوگوں نے بولا تھے کہ اس میں ہم کو امولیڈ چاہیے اور اس کے جو ریفریش ریٹ کافی ہائی چاہیے تو انہوں نے اور میں نے آپ سبھی کو سن لیا ہے اور اس بار ہم اور ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں ریل می 7 پرو میں آپ کو سپر امولیڈ کی فل سکرن ملے گی جو کی 6.4 انچ کی ہے اور اس میں آپ کو سکرن ٹو بارڈی ریشو مل جائے گا 90.8 کا نٹی ایسی کلر گیمیٹ ہے 98% لگ بگ آپ کو ریل کرر ملنے والے ہیں اور اس میں جو اس کا دیکھئے فرانٹ میں جو پنچھول کیمرہ دے رکھا وہ بہت ہی چھوٹا دے رکھا 3.69 ایم ایم کا صرف لیٹیس جنریشن کا گوڑیس کا جو فنگر پرنٹ سکینر مل جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو انڈ دسپلی فنگر پرنٹ سکینر بھی اس میں مل جاتا ہے جو کی کافی فاسٹ ہوگا ایکیوریٹ ہوگا اور کافی سیف بھی ہوگا اور اب چلیے اس کے فرانٹ کے بارے بطر جو اس کا پنچھول ہے اس میں 32 میگا پکسل کا انڈ دسپلی سیلپی کیمرہ مل جائے گا جو کیونکہ الٹرا ہائی ریزولیشن کا ہوگا اس کا اپرچر سائز ہے ایف کا 2.5 لارج اپرچر یو آئیس سٹیبلیزشن اور نائٹس کے بھی آپ فرانٹ کیمرہ سے کر سکتے ہیں جس سے آپ دن میں بھی کافی اچھی میجز نکال سکتے ہیں اور رات میں بھی آپ کو کافی اچھی کلیر اور برائٹ پکچر آپ کو ملنے والی ہے اور جس کا فرانٹ کیمرہ ہے اس میں بوکے ایفیکٹ بھی مل جائے گا اور اے آئی بیوٹی فیکشن والا جو اے آئی بیوٹی فائی بھی مل جائے گا اور آپ کو یہاں پر نائٹس کے سیلپی بھی مل جائے گا دیکھیں یہاں پر سیمپل دیکھا رہے ہیں اب پروسیسر کے بارے بات کرتے ہیں جسے کی بتایا گیا تھا سناپ ڈرگن سا سو بیس جی آئے گا جو آٹھ نینومیٹر کے پروسیس فن پر ٹیکنگلولوجی پر آدھا رہی تھے اور جس کا ٹین پرسیٹ تک سی پیو کا جو اس کا پرفومنس بڑھ جاتا ہے جی پیو جو ہے اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ تک اس کا بڑھ جاتا ہے اور اے آئی کی جو کیپسیٹ 220 پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے اور یہ 2.3 گیگا ہٹس کس کے کلوک سپیڈ رہے گی اور اس میں جی پیو اوہ 618 والا لگا ہوگا اور اس سب کی بیجے سے آپ کو سیم لیس گیمنگ ایکسپیرنس کے ساتھ ساتھ ہائی image quality بھی ملنے والی ہے اور اس میں جو اس کے اس پی بھی اس کی بجے سے بھی آپ جو image 64 megapixel والی وہ کافی اچھی ہونے والی ہے اور realme 7 pro میں آپ کو dual speaker مل جائے گا اور جو کی Dolby Atmos ہوگا اور ساتھ ساتھ ہائی ریس سٹیفیکشن مل جاتا ہے اور دیکھیں آپ کو 3 card slot مل جو کافی اچھی خبر ہے جس میں آپ 2 4G network سیم لگا سکتے ہیں اور ایک micro sd card لگا کر 256 gb تک آپ expand کر سکتے ہیں تو ہم نے renland certification پالیا بلکہ صرف اس کے ایک area میں نہیں کیا جو ہمارا سمارٹ فون تھا اس کے اوپر ہمیں تیو وی سیڈیو ملا ہے جو پورے موبائل کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پورا موبائل کافی ریلائیبل ہے سیف ہے اور یہ ایسا پہلا سمارٹ فون بنتا ہے جو کی اس تیو وی ریلائیبل سمارٹ فون ریلائیبل وی فیریوکیشن کو پاس کرتا ہے کمپوننٹ کی جو ریلائیبل اس کو چیک کرتا ہے اور ایکسٹریم انوائیٹ میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر یہ ختم کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ایک بار پھر سمرائز کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں اس میں ریل می یو آئی ملے گی تو دوستو ابھی تک آپ کو ریل می سیون پرو کیسا لگا اگر آپ کو یہ ریل می سیون پرو پسند بھی آیا ہے تو بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میرے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیجئے اور میرے جو بھی نئے ویڈیو بنتے بہت مزدار مزدار ویڈیو اور بہت اچھے ویڈیو آپ کو مل جائیں سب سے پہلے اور اب دوسرا سمارٹ فون ہے اس کے پرفومنس کے بارے بتا رہے جو کی ورلڈ کا فرسٹ میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹ فائی اس میں لگا ہو گا جو کافی پاورفل ہوگا گیمنگ کے لیے بھی میڈیا ٹیک کا جو ہیلیو جی نائنٹ فائی اس میں جو سی پیو رہے ہیں جو کہ کافی ہائی ہے یہ دیکھ ہے اب یہ بتا رہے ہی کہ جب پاور آپ کو کافی زیادہ مل جاتا تو یہ کافی گرم ہو جاتا فون اس کے ساتھ ساتھ اور اس میں آپ کو ہائپر انجن گیمنگ ٹیکنالوجی مل جائے گی اور ریال می کے ساتھ مل کر ہم دنیا کا پہلا G95 ٹپسٹ لے کر آئے ہیں ریال می 7 میں اے آئی سوپر ریزولیشن ڈسپلی بھی مل جائے گا اس کی وی سے پریمی مل ٹی کیمرہ ہوتا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور بول رہے کافی سارے ہائی اینڈ فیچر بھی آپ کو اس G95 میں مل جائیں گے اور بول رہے ہارڈ ویر اور سافٹ اپٹیمیزیشن کے بعد یہ اس سیگمنٹ میں گیمنگ کا بادشاہ بن جاتا ہے اور اب اس کے بیٹری کے بارے بتا رہے بیٹری بڑی بیٹری ہے جو 30 وٹ کے ڈار چارج سے چارج ہوگی اور اس کی چارج سپیٹ کے بارے میں بتا ہے تو 65 منٹ میں 100% تک کر دیتی لیکن اگر آپ اس کے شروعات دور دیکھیں تو اس میں کافی آپ کو ایڈ وانٹیج مل جاتا ہے یہ 50% لگ بگ شروعات 26 منٹ میں کر دیتی ہے اور realme 7 میں بھی super power saving mode مل جاتا ہے جو کی سی سی میں بھی تھا اور اس کی بیٹری 6 ایپ چوز کر سکتے اگر آپ کی بیٹری بہت زیادہ لہتی ہے تو super power saving mode میں آپ 6 ایپ چلا سکتے بڑے آرام سے اب اس کے ڈسپلے کے بارے بتا رہے جو کی 90 hertz کا ultra smooth display جو 90 hertz سے 60 hertz تک آرام سے جم کرتا رہے گا اور اس میں 120 hertz کا sampling rate دے رہا ہے اور اس کا screen to body ratio 90 point 5 percent ہے اور realme 7 pro کے جیسا ہی بہت چھوٹا باریک سا پنچ hol کیمرہ مل جاتا ہے اور یہاں پر fast side fingerprint sensor مل جس کی ویسے safe اور fast fingerprint scan ہو پائے گی اور realme 7 pro کے جیسے ہی اس میں کافی سارے feature اور بھی مل گے جیسے ریال می 7 میں بھی 2nd generation 64 megapixer quad camera جیسے Sony IMX 682 کا sensor لگا ہوگا جس میں starry mode night filters UIS max stabilization اور ultra wide angle video بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ photographic competition جیتے ہیں تو آپ 10 سارے ڈاللر ملیں گے اور ساتھ میں ایک ملے گا realme 7 pro اب یہاں پر سارے سمرائز کر رہے ہیں ملے گی realme UI ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی quality ہے تو ملے گی تو اس کا مطلب یہ پورا phone کافی ریلائیبل اور safe ہے ساتھ میں یہاں پر تین اور دیکھئے product launch کیے گئے تھے tooth brush اور یہ bag بولتے اور یہ دوسرا تیسرا tote bag 2 تو یہاں پر ان کی price میں آپ adventure luggage جس کی price 2999 روپے مطلب 3000 تیسرا realme tote bag 2 جس کی price 999 مطلب 1000 روپے اور یہ سب آپ کو sale ملیں گے 10 ستمبر 2020 سے realme ڈاٹ کام اور کچھ flip card پر اور اس site پر بھی مل جائیں گے اب یہ price بتانے جا realme 7 کی تو اس کا جو پہلا version ہے وہ 4 gb 64 gb 6 gb 64 gb بنا دیا اور اس کی price 14 999 روپے مطلب 15 000 کا اور دوسرا جو اس کا version 8 gb 16 gb کا اس کی price 16 999 روپے 17 000 کا اور اس کی جو پہلی sale 10 ستمبر 12 بجے سے شروع جائے جو کی آپ کو realme ڈاوٹ کام flip kart اور جو دوسرے آف لائن سٹور ہے ان میں جلدی سے ملنا شروع جائے گا اب یہ ریال flagship جو ویسا فون انہوں نے نکال ریال می 7 پرو اس کی پرائز میں بتانے جا رہے ہیں اور اس کے 6 gb 128 gb 19 990 روپے 20 000 روپے کا اور جو 8 gb 128 gb 2999 روپے 22 000 کا اور اس کی جو پہلی sale 14 ستمبر 12 بجے سے دن کے شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کو realme .com فلپ کارڈ پہ اور جلدی آف لین اس روپے مل جائے گا اس میں آپ آویل کر سکتے ہیں 6 منز کی نو کسٹ ایمائی فلپ کارڈ پر تو یہ پر ختم ہوتا ہے ریال می کا جو لائیو لائنج ایونٹ تھا ریال می سیون پرو اور ریال می سیون کے بارے میں تو یہ ساری بات میں نے جو بھی اس خاص بات بتائی تھی وہ آپ کو میں نے بتائی ہندی میں تو یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا پلیز میری محنت کو پسند دیجئے اور ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی جان بن جائیں کی آخر ریال می نے دو نئے سمارٹ فون کون سے نکالے ہیں اور ان کے کیا کیا خاص یت ہے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سبھی سے ویدہ لینے چاہوں گا اور یہ ہی موسیقی